چلی بات کرتے ہیں کوردہ کی اس کوردہ ظلے میں پریٹن کو بڑھانا دینے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرنے کے لیے بنائے گیا گودھنا ریزورٹ دیکھنے کے آباؤں میں خندر میں تبدیل ہو گیا ہے کوردہ کے گودھنا ریزورٹ کو بنانے میں پچیس سال کا لمبا وقت لگا لیکن جر جر ہونے میں محض پانچ سال کا وقت بھی نہیں لگا آج جگہ جگہ سے اس بہون میں دیواریں گر چکی ہیں مہنگے مہنگے بیڈ اور کرسیاں دھول پانی سے خراب ہو چکی ہیں جبکہ دروازے بھی ٹوٹنے کی کغار پر ہیں جس کی وجہ سے اسے بنانے کا عدیش پورا نہیں ہو پا رہا ہے جبکہ کوردہ پہنچنے والے پریٹکوں کے لیے چلسی استطح موٹل میں رکنا بہت مہنگا ثابت ہوتا ہے ایسے میں یہ ہر کسی کی پہنچنے کی بات نہیں ہے ایسے میں زلہ پرشاستر نے ایک بار پھر موٹل گوزنا ریزورٹ میں صدار کار کرنے کی بات کہی ہے لیکن کوردہ پہنچنے والے سیلانیوں کو یہاں جو سویدھائی ملنی چاہیے وہ نہیں ملتا رہی ہے چلے میں جو ٹوڈیزن دیپارٹمنٹ ہیں ان کے دورہ موٹل بنایا گیا ہے ایک سلوثہ دادر میں کوردہ شہر میں ہی ہے کوردہ شہر بالا جو ہے ابھی وہ کنی کو لیس پہ شاید دینے والے ہیں اس سمند میں چرچہ کروں گا ایک بار اینڈی سے اس میں آگے کیا کر سکتے ہیں جس سے کہ شہر کے لوگوں کو بھی اس کا لاکھ ہمارے صاحب زیادہ بچت کے لیے کوردہ سے سورہ سمند آتا پردیپ گپتہ جوٹ سکے ہیں پردیپ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پچیس سال کے اندر گوزنا ریزورٹ بنائے گیا ہے وہ محص پانچ سال کے بیتر دھرا شہر ہونی کی کانگار پر ہے ایسی کیا اس میں دکت تھی اب دشتہ چار کیا گیا اس میں جس کی وجہ سے ایک اپچیس سال کی محنت کے بیچ بنائے گیا ریزورٹ میں اس پانچ سال کے اندر ٹوٹا پھوٹا جا رہا ہے دیکھیں اثر ایک بلکل بتانا چاہوں گا کہ کبھر دھام جیلے میں دو ریزورٹ جو ہے موٹل جو ہے بنائے ہوئے ہیں پرہٹر پرہٹرکو کو جو سندھا دینے کے لیے سہلانیوں کا بھی یہاں جو ہے باہر سے آتے ہوئے لیکن ان سہلانیوں کو یہاں کوئی چیزہ نہیں مل پا رہی ہے یہ کروڑوں روپے کی لاغت کے جو ایک گودھنا ریسالٹ جو ہے وہاں موٹل بنائے ہوئے ہیں کلپی کلپی کے جو سرودہ دادہ ہے وہاں موٹل جو ہے بنایا ہوئے ہیں سہلانیوں کے رکھنے کے لیے لیکن کلپی کلپی کے جو موٹل ہے وہ کافی مہنگا ہے جس کے قرنچے یہاں جو سہلانی جو آتے ہیں وہ انہوں نے روگنے میں آنا کامی کرتے ہیں وہی جو کوردہ جو جو ہے وہ پتیس سال سے لگا تار جو ہے پڑھ رہے سی سال کے بات جس کے کارنچے وہاں کے جو پردین جو ہے روگنے نہیں چاہتے ہیں اور آج بند کی قدار میں جی تبھی ہم جاننا چاہیئے جس طرح ہم جو حالہ دیکھ رہے ہیں کھڑکی دروازے اکھڑے پڑے ہوئے ہیں تو کیا یہ کسی کرستانی ہے یا اپنا آپ گر رہے ہیں نہیں جس طرح سے پردین جو پناہ کے سپورٹ ہی ہیں نگرانی نہیں کر رہے ہیں تو کہیں کہیں اسماجی قطعوں کا وہاں پہ دیرہ رہتا ہوا ہے اور یہ ساپسر سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ ساسن اور ساسن کی دونوں کی لپروائی ہے اگر اتنے مہنگے موٹل بنائے ہوئے ہیں رسالٹ بنائے ہوئے ہیں اگر دیش ریکھ نہیں کریں گے تو سباوی گروپ تے اس پر سماجی قطعوں کا ڈہرہ ہی رہتا ہے اور وہاں پہ جو سراب اور پی کر بھی ہولا بازی کرتے رہتے ہیں جی چلیے پردین پردین پردین